آمینِ حق بہتداراں سپورٹ بندگاراں مسلطے خاکاں سپورٹ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم انہی آمد ہوگی اس دنیا سے اور ہویا کی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم انہی ظاہری دنیا تو جان تو پہلے حضور نے فرمایا لشکرِ عسامہ نو روانہ کرنا حضرتِ جنابِ سیدنا صدی کے اکبر آگیا حضرتِ فارو کی آزم آگیا حضرتِ جنابِ سیدنا صدی کے اکبر دیبار گاج یا امیرن مومنین لشکرِ عسامہ نو روانہ کرو کوئی گل نہیں لیکن قیادت بدل دےو اے عسامہ بن زید نوخیزے نوجوان اے قیادت بدل دےو قیادت نیسے اور دی ہے اے نا دی قیادت بڑے بڑے جرنیل انخالد بن ولید عمر بن ناس جناب حضرتِ مسنہ حضرتِ کاکا اے بڑے بڑے جرنیل صحابان حضرتِ شرحبین اے بڑے بڑے جرنیل صحابان جناب انہ دی قیادت بدل دےو اے حضرتِ سینا صدیق اکبر نے کی فرمایا تامینِ حد بہتداراں سپورت بندہ گاراں مسندِ خاکاں سپورت کہنا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیتِ تشریف لے آئے غلامن وہ مقام دیتا جہتے بادشاہ بھی بیختے رہ گئے گئے کڑا مقام میں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی زائیہ یادت و بعد حضور نے حضرتِ اسامہ بن زید نو امیر بڑایا حضرتِ فاروق عاظم نے کیا امیر بدل دےو حضرتِ جنابِ سینا صدیق اکبر نے فرمایا نہیں 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 جس نو حضور نے ساڑھا امیر بڑایا ہوئے اور حضرتِ اسامہ بن زید ہینڈ کون غلام دے بیٹے زید بن حرصہ دے بیٹے اور خادمہ دے بیٹے اور انہ دی قیادت اس کون ہے فاروق عاظم ترجمانِ نبی ہم زبانِ نبی انہ دی قیادت اس کونن عثمانِ غنی انہ دی قیادت اس کونن حیدرِ گرار بائے پرداش نہیں ہوندی کال لیکن اسلام حضرتِ دیندہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے تامینِ حد بہتداراں سپورت بندگراں مسندِ خاکاں سپورت اور حضرتِ اے ہے حضور دے فرمان دباس حضرتِ جنابے سے اتنا سیدھی کے اکبر جدو حضرتِ اسامہ بن زید رو رمانہ کرنا ہے نا نے فرمایا حضور نے فرمایا اسامہ بن زید دی قیادتِ لشکر جائے گا فرمایا عمر تو کہہ گا اسامہ بن زید دی قیادت تو بدل دے ہو یا لشکر نو نہ بھیجو فرمایا مدینے دے اندر پردہ دار اورتا جڑھیاں بیٹھے ہیں انہاں نو جنگل دے درندے آمن لگتا دو پکڑ کے لائے جان صدیق نو پروانی حضور دا فرمان پورا کرے گا لشکرِ اسامہ جائے گا اے حیفرمانِ مصطفیٰ دا پاس اے حیفرمانِ مصطفیٰ پھر کے گلی گلی دبا بھوکریں سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں آج سارا کچھ تین کڑ پچھے پا کے سوت دا نظام چلا کے رشوت دا نظام چلا کے بے حیائی دا نظام چلا کے پتعادی دا نظام چلا کے دونمری دا نظام چلا کے جناب بے انصافی دا نظام چلا کے بے حجائی بے مربتی جھوٹ دا نظام چلا کے سویرہ ایک لیے کے تین دیا بارہ سالوں میں جان گیا اے تا ہے نا ان جناب لوگوں نے آ کے حضورت تین نوں کٹ گی تھی میں چیلنجنا ذمہ دار ہو کے اس ممبر تے کھڑے ہو کے کہہ رہاں کہ کوئی ایک بندہ ایک بندہ کھڑا ہو کے ایک بندہ ثابت کر دے کہ اسلامی حکومت دوران کسی ایک بندے نے صرف بھوک دی و جانا خودکشی کی تھی ہوگئے اے روٹی نوں روندن اے پلن نوں روندن اور بھائی کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کے کہہ دے ہوئے کہ جناب کسی ایک بندے نے بھوک دی و جانا خودکشی کی تھی ہوئے اسلام تا اتنا دیندہ اتنا دیندہ اتنا دیندہ کہ صحابہ مجبور ہو جاندن جنت اخلاص سے جردتی برابر رائی برابر شک نہیں وہ بھی کہہ دے ہیں یا رسول اللہ ایک قدر اللہ تعالیٰ نے سانو انعام دنیا تا نہیں جڑے شروع کر دیتا ساڑھا آخرت میں حصہ ختم تا ہی ہو گیا اسلام تا اتنا دیندہ اتنا دیندہ کہ جناب جدو حضوہ حنین ختم ہویا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا دیتا اتنا دیتا اتنا دیتا جناب فادیاں بھر دیتیاں جناب اوٹھا دینال کھوڑیاں دینال پکریاں دینال اتنیاں دیتا اتنا دیتا اور حضور جدو جب وہ بھیگ دینے کو سرے کوئے گدانہ آئے جب وہ بھیگ دینے کو سرے کوئے گدانہ آئے لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا ہو اور یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر کم سرور بھی ملتا اور بابا جی فرمان دے سن لالچی آدمی نے تو محبت رسول ملی نہیں سکتی لالچی بندے نے محبت نہیں مل سکتی دہا دھاکشت احمد بندگان چیدہ خدرہ اب اس راضی کرنا اللہ تعالی وہ محبت رسول نہیں دیندہ چونڈ چونڈ کے دیندہ میں یقین مندو جیتے اندر داخل ہویا پھر سجدہ جیتا ایک گلت ہو میں پوچھے اب یہ تک کتنے کہتی ہوں نے کہا چار آزار میں کہا یا اللہ تیرا شکر ہے تو اپنے حبیب دین آتے لائے کے آیا تھے ہیں جی اور آج بھی یار کے بھی بندن اٹک ڈیلش یار کے پتا یار کے بھی بندن اٹک ڈیلش آدھے سن چھوٹا سا طبقہ یہ چھوٹا سطبقہ ہم ایسے کر کے رہ دیں گے ہم سب کو چھوڑ دیں گے فلان کو نہیں چھوڑیں گے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ہم نے پرچے کر دی ہیں کلم ادم کر دیا ہے فلان کر دیا ہے اے ساڑی جناب کی عادت بیٹھی اے سارے بھی جیلنج کیا ہے اسی بھی جیلنج کیا ہے شوق بھی امانگا چون کے ہاتھ اتحج پائیاں ہج کڑیاں بھی لگائیاں اور جناب جیل ایج بھی آواز رکھتی ہے ہاں جی نامو سے رسالت نے پیردار اہدر ہو جانے پیردار اہدر ہو جانے یہ تو اپنے اپنے قسمت کی بات ہے کس نے کس کو خوش کرنا ہے یہ تو اپنے اپنے قسمت کی بات ہے نا آج بھی ایک جیل میں آواز رکھتی ہے انہیں کہا جناب انہیں کہا روٹی کا ٹیم ہو گیا انہیں کہا کینڈا انہیں کہا گڑی چھوڑ دا اور ایک تو دنیا میں اعلیٰ کی ہے نا اور ہمیں بھی ہکڑیاں لگئے ہکڑیاں ادھر بھی لگئے پابندیاں ہم پہ بھی لگئے پابندیاں ادھر بھی لگئے لیکن فرق یہ ہے کہ ہماری پابندیاں حضور کے نام پر لگئے اور ہم یہ سٹیج سے اترنے کے بعد پھر آزر ہیں حضور کے نام پر اور ہماری کردنے بھی آزر ہیں اور ایک آواز قیامت والے دن بھی لگے گی کہ نامو سے رسالت کے غدار ادھر ہو جائے یا گنجا پارٹی ساری پھر آواز لگے گی جناب نامو سے رسالت ختم نبوت کے غدار ادھر ہو جائے اے تبدیلی علیہ عمران خان علیہ سارے ادھر اور پھر ایک آواز لگے گی کہ حضور کی نامو سے پیرے دار بھی آ جائے ویلچیر پر بیٹھے ہوئے بابا جی سننے پھر آج دارا ختم نبوت پھر آج دارا ختم نبوت لفیق 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 لوگوں کو بنائیں گے ان کے اماموں کے ساتھ تو ہمارا امام تو امامِ امیر المجاہدین ہے تو ہم اپنے امام کے ساتھ ہوں گے اور کوئی لوگ اپنے قائدین کے ساتھ ہوں گے اور حشر میں آج ہم ان کو سیر دیکھیں گے اعلیٰ حضر کے پر کس ناس سے کہا حشر میں آج ہم ان کو سیر دیکھیں گے آج منکر ان سے الزجا نہ کریں اور مائے ہننے یا نہ سامنے اصیح حضور ناں کھڑے ہوں مانگے اور حضورتی جناب کیا دہتے چھو مانگے کیا آج مونکرہ ایدر نہیں دیان پڑھنا آج حضورتی آشک چلنگے پیچھے پیچھے داتالی اجمینی پیچھے چلنگے خاجہ اجمینی پیچھے چلنگے جناب سلطان باہوتی نشمن پیچھے چلنگے شہن شاہ نشمن پیچھے چلنگے یارویا لے پیر چلنگے ایسا لینڈ چلنی جائے گی پیر سید اصفر علی شاہ صاحب پیچھے چلنگے پیچھے سید اصفر علی شاہ صاحب چلنگے پیچھے ایسی بھی ہاتھ بان کیا ہونگے اور پھر منظر ہوئی ہوئے گا ہم سوے حشق چلیں گے میں تقریر نہیں کرنی تقریر آجاز آنس صاحب کو سننی سننی میں جانے کے لئے دس میں ایک آنہ آباز ہوتا ہے بس میں ایک آنہ آباز ہوتا ہے